السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا اور بچوں کے لیے کوئی اس کے مناسب جوڑا مل جاتا ہے تو اس کے بعد میں شادی کی تاریخ کو ہم تیہ کر لیتے ہیں کہ گفتگو کے بعد میں یعنی بچی تیہ ہونے کے بعد میں شادی کی تاریخ چاہے ہو چھے مہنے کے بعد میں ہو آٹھ مہنے کے بعد سال کے بعد میں یا دیڑھ سال کے بعد میں اس درمیان میں پوری طریقے سے ہم تیاریاں کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے کہ شادی کے لیے ہال کون سے اچھا سا اچھا دیکھا جائے ہال کے اندر ڈیکوروشن کرنے والا کس شخص سے ہم رابطہ کریں اور شادی کے لیے دعوت کو کس شکل میں دی جائے اور کارڈ اچھے سے اچھے کہاں بنوائے جائیں اور کپڑے کہاں خریدے جائیں اور زیورات کو کس جگہ پر خریدے جائے اور ساتھی ساتھ کہ ایک بہترین سے بہترین کون بناتا ہے کس سے رابطہ کریں اور مہدی کا پروگرام کس جگہ پر رکھیں اس کے علاوہ دوسرے رسم رواج جتنے بھی ہیں اور خاص طریقے سے کس بیوٹی پارلر کو رابطہ کیا جائے جو اسے اچھے سے اچھا دلہن کو سجا سکے غرض ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی لوازیمات ہیں ضروریات ہیں ان تمام چیزوں کے سلسلے میں فکریں ہوتی ہیں آپ اس میں مشورے ہوتے ہیں اور مشورے سے بات تیہ بھی ہوتی ہے یہ بچی دوسرے گھر کو جائے کر زندگی گزارنے والی ہیں دوسرے ایک لڑکے کی بیوی بننے والی ہیں اس کے سامنے دوسرا ایک نیا خاندان آنے والا ہے وہاں جا کر یہ کیسے نبھے گی اس کو بڑوں کے ساتھ میں اپنے شوہر کے ساتھ میں شوہر کے گھر والوں کے ساتھ میں پڑوسیوں کے ساتھ میں ان کے رشتداروں کے ساتھ میں کیسا برطاو کرنا چاہیے کیسا سلوک ہو اور کیا اس کے معاملات ہو اس سلسلے میں نہ کوئی فکریں ہوتی ہے نہ کوئی کاؤنسلنگ ہے نہ آپس میں اس کا کوئی مذاکرہ ہوتا ہے نہ اس کو اس نئی بچی کو کوئی نصیحت کرتا ہے نہ ہمارے پاس اس طرح کے سنٹرز جو موجود ہیں حضرات اس کی آج ہم بہت بڑی کمی محسوس کر رہے ہیں جب اس طرح کی تربیتوں کے سلسلے میں ہماری بچیاں بلکل کورے ہو کر خالی ذہن ہو کر سسران جب چلی جاتے ہیں تو ان کے سامنے ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل جب آ جاتے ہیں ان مسائل کو پہلے مرتبہ سن لیتے ہیں وہ برداشت جو باہر ہو جاتا ہے اس کے بعد میں زندگی کے اندر جو مشکلات وہ محسوس کرتی ہے اس کو دل کے اندر دباتے دباتے برداشت جب باہر ہو جاتی ہے تو ایک وقت یہ بہت بڑا مسئلہ بن کر ایک بہت بڑی پریشانی بن کر قوم کے سامنے معاشرے کے سامنے خاندان کے سامنے آ جاتے ہیں تو مسائل کے مسائل امبار کے امبار سر کے اوپر گر جاتے ہیں اس لیے خدا راہ جس طرح سے ہم دوسری تیاریوں کے سلسلے بھی فکریں کرتے ہیں وہی پر ہم تھوڑا سا وقت اور چند دن اگر باہر جا کر کانسلنگ سینٹر کے اندر رابطہ کرنے ہیں موقع نہ بھی ملے کم از کم اپنے گھر کے بڑے ہیں ذمہ دار ہیں خاندان میں ہیں معاشرے میں ہیں پڑوس میں ہیں اس طرح کے عورتیں ہیں یا خود اگر جانتے ہیں تو اپنے تجربات کو ان کے سامنے رکھیں تاکہ دوسرے گھر میں جانے کے بعد میں مسائل کا سامنا کرنا نہ پڑے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کے سنٹروں کو قائم کر کے اپنے بچیوں کی تربیت کرنا آسان فرمائیں آمین یا رب العالمین